ہم بتائیں گے اور ہم نے بتایا جس طرح سے کہ وشوست اور عادی کارک جانکاری پوری طرح سے عادی کارک جانکاری وشوست جانکاری ہی نیوز ایٹین راجستان کے ذریعے آپ تک پہنچے گی اور آپ کو بتا دیں یہ ایک بڑی خبر ویکنگ نیوز بہت بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اوڈے پر سے یہ خبر آ رہی ہے چاکو بازی میں گھائل شاد کی موت ہو گئی ہے دخد موت ہو گئی ہے تو چاکو بازی میں گھائل شاد کی جان نہیں بچ پائی ہے یہ بہت ہی دخد یعنی ہمار دعا اور ڈاکٹروں کی دوا کام نہیں آ سکی اور گھائل شاد کی موت ہو گئی ہے گھائل شاد کی جان نہیں بچائی جا سکی ہے لیکن اس بیچ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کپل شیمالی ہماری سنبھاتا اس وقت ہماری ساتھ جڑ چکے ہیں تو جس کا اندیشہ تھا ڈر تھا ہم چاہ رہے تھے ایسا نہ ہو کپل لیکن خبر بری آئی ہے بلکل دیکھئے بری خبر نکل کر سامنے آئی ہے بچے کے ندھن کی سوچنا سامنے آ رہی ہے چار دن سے لگاتار میڈیکل ٹیم کام کر رہی تھی اور دو پر بعد میں اچانک بچے کے بلڈ پریشر میں گراوٹ آئی تبیت اچانک سے بگڑتی گئی اور اسٹیتی اب جو ہے وہ سبی کے سامنے جو سوچنا نکل کر آ رہی ہے وہ بچے کے ندھن کی آ رہی ہے جو کی بہت دکھت بہت چندہ جنک سوچنا ہے کیونکہ تبی نے کافی اس میں پریاس کیا تھا چاہے وہ پولیس کی ٹیم ہو پرساسن کی ٹیم ہو انہوں نے لائن آرڈر کنٹرول کرنے کے لئے پریاس کیا تھا تو وہیں میڈیکل ٹیم جو تھی انہوں نے سہار دنوں تک پریاس کیا تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں قبل شریمالی بلکل گراؤن پر موجود کملیش دتنی بھی ہمارے صحیح گی وہاں گراؤن پر موجود ہے پوری جانکاری آپ تک پہنچاتے ہوئے یہ بے حد دخد خبر بڑی خبر چاکو بازی میں گھائل ہوئے سکولی چھاتر کی موت ہو گئی ہے لوکٹروں کی ٹیم لگاتار لگاتار اس کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی پوری جان جھوک دی گئی تھی لوکٹروں کی ٹیم کی طرف سے لیکن دربھاگ گے وش چھاتر کو نہیں بچایا جا سکا ہے بہنوں نے آج راکھی بھی کلائی پر بھائی کے باندھی تھی عیشور سے دعا کر کے باندھی تھی یہ بھائی سے اپنی رکشہ کے لیے بھی دعا مانگی تھی اور بھائی کے لیے بھی رکشہ عیشور سے کرنے کی بات مانگی تھی لیکن یہ بہت ہی دکھت اس وقت خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اور آپ کو ہم جس طرح سے پچھلے چالیس منٹ سے لگاتار پلپل کی جانکاری اس خبر کے بارے میں دے رہے ہیں بہاری پولیس جاپتہ اسپتال میں اس وقت موجود ہے کلیکٹر ایس پی پہلے سی موجود ہے شاید ان تک یہ جانکاری پہلے آ چکی تھی اور پوری ستھی کو نینتر میں رکھا جائے کیونکہ جب یہ گھٹنا سورہ اگس کو شام سامنے آئی تھی اس کے بعد کیا ستھی پر ستھی بنی تھی اس ستھی کی پندرہ وردتی نہ ہو ریپیٹ نہ ہو اور یہ نیوز 18 راجستان کی طرف سے بھی آپ لوگوں سے گزارش آپ لوگوں سے اپیل سوہارد شانتی ویوستہ بنائے رکھیں ہیشوہ سے دیونگت آتما کی شانتی کی دعا مانگیں اور ساتھی ساتھ کسی بھی افواہ کی طرف دھیان نہ دیں لیکن یہ جو بڑی خبر اس وقت نکل کر سامنے آئی ہے بتانا بے حد دخد ہم لوگوں کے لئے بھی آپ تک اس خبر کو پہنچانا تھی چھاتر کی جان نہیں بچ پائی ہے چھاتر کی دخد مرتی ہو گئی ہے چھاتر کو لگتا ہے سولہ اگس سے جس کا علاج چل رہا ہے اور آج انیس اگس اب کہا جائے کہ آج اس تیسرے دن اس کی جان چلی گئی ہے فلحال ایم بی اسپتال میں کسی بھی وقتی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے جو امرجنسی کے مریض آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو پریجن ہیں ان کی جانچ چیک ان کو جانچنے کے بعد ہی اندر انٹر کرنے دیا جا رہا ہے خود کلیکٹر اور ایس پی وہاں پر موجود ہیں اور پولس ادھیک شک اور زلہ ادھیکاری پورے اس وقت گتی ویدی پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور چونکہ یہ بہت دوخت خبر کپل شریمالی لگاتا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیونکہ یہ خبر بریک کی گئی سب سے پہلے نیوز ایٹین راجستان پر اور باقی خبریں بھی نکل کر اپ ڈیٹ کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں کپل ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کپل اور خواہ خبر آپ جھوٹا پائے اس دوران دیکھئے بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے بچے کے ندھن کی جو دکھت توٹنا ہے وہ سامنے آ ہی چکی ہے لیکن بچے کی ماں جو ہے وہ ہسپیٹل پریسر کے اندر موجود ہیں حالانکہ وہاں کسی کو نہیں جانے دیا جارہا لیکن ہمارے ستروں سے جانکاری مل رہی ہے جو بچے کی ماں ہیں وہ رو رو کر گرا حال ہے اور انہوں نے دلہ کلیکٹر اور ایس پی کے سامنے یہ بات پسٹ کر دیئے کہ جب تک آروپی کے فانسی نہیں ہوگی تب تک باڈی نہیں اٹھانے دی جائے گی اس طرح کی جو ڈیمانڈ ہے بچے کی ماں روتے ہوئے دلہ پرشاہ سامنے پولیس کے سامنے آسپیٹل پریسر میں کرتے ہوئے اندر آئی ہے اور ہمارے سورسز نے ہمیں یہ جانکاری دیئے کہ بہت بری استطی اندر ہوتی جارہی ہے گمگین استطی میڈیکل آئی سیو جو ہے اس کے باہر لوبی میں ہوتی جا رہی ہے جہاں پر بچے کے ماتہ پتہ اور سامات کے انی لوگ جو محدود ہے وہ محدود ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو استطی ہے پھر سے یہاں پر بگڑتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو بچے کی ماں ہے ان کے دوارہ یہ مانگ کر لی گئی کہ آروپی کو فانسی کی سجا نہیں ہونے تک ڈیٹ بوڈی کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ جلا پرشاشن دوارہ اور میڈیکل ٹیم دوارہ پوسٹ مارٹم کی تیاری بھی پوری کر لی گئی یہ جو پوسٹ مارٹم کے لیے جو میڈیکل جورسٹ ہے سینئر میڈیکل جورسٹ جو ہیں انہیں ہسپیٹل میں بلا لیا گیا ہے تو یہ جانکاری ہے کہ پوسٹ مارٹم کی بھی پوری تیاریاں جو ٹیم ہیں میڈیکل ٹیم ہسپیٹل کیے ببکل میں روک رہا ہوں گلاب چند کٹاریا جی پنجاب کی راج پال اس وقت ہمارسہ جوڑ چکے ہیں گلاب چند کٹاریا جی بے حد دکھت خبر آپ خود بھی ملنے گئے تھے چھادر سے نہیں بچ پایا آپ تمام کوششوں کے باوجود بچہ میں گھڑنا بہت ہی دکھت بھی ہے اور بچہ جو ہے نا وہ ہم سب کا ہے اور گربہ کی یہ ہے کہ ایک ہی پلاس میں پڑھنے والے بچے بھی اس سیما تر جا سکتے ہیں جس کے کان سے ایک بچے کی جان چلی گئی جی سر اب میں ستا ہوں کہ جو بھی کانونی سجاد ہو چکی ہے وہ تو سجاد ملے گی جی سر پر اب کیونکہ اس پریوار کے لیے جو بھی سرکار مہجمہ مہارسک ساہتہ دے کر کے اسی بچے کا ایک طرح پریوار کو مدد کرنا چاہیے وہ کریں اور ہم سب لوگ ان کے دکھ کے ساتھ اس طرح سے شریف ہیں اور واسطہ میں تین جن میں عدیپور میں بہت ہی اشانتی کی واتان بنا رہا جی سب لوگ کوشش میں لگے ہیں کہ کسی طرح سے آپس میں سمجھائے اس کے عدار پر اس کا دات سمجھ 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 پہ ہو جائے جی ساکہ آج جوہار کے دن پر شہر میں بھی جس پردار کا محول ہے اس میں اس کی ترکار سے یہ کام نفٹے ہیں کوشش کلاہ پرشاہ کنگیر ہمارے سب لوگ بھی کلمیں ہیں وہاں جا کر کے لگے ہوئے ہیں جو بھی پریوار کو مدد کرانے کے لیے جو بھی ہر سنبھو مکہ منطلی جی کا بھی میرے سے بات بھی ہر سنبھو دیرے نا ہم لوگ پریاس کریں گے جو سر یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے کی ماں یہ مانگ کر رہی ہیں کہ جب تک پھانسی کی سزا آروپی کو نہ ملے ہم شو نہیں لیں گے چاہے بچے سزا جو ہے نا اس کو کوئی سورنٹ دینا تو اپنے یہاں نیا کی ایسی ویوزتہ ہے نہیں اور سزا کے رکھ میں جو ہے نا میں رکھوں پہلی بار گودہ پر میں کوئی بلڈوزر چلا ہوگا کسی اپرادی کے گھر پر جی یہ پہلی گھٹنا ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی ایک میسیج دینے کے لیے پڑھا تھا کہ سرکار دینے کی سکتی سے اپرادی کو اور ایک سے سجا دینا ہے باقی تو کیونکہ باقی سجا دینا تو نیایلے کی اوپر نرور کرتا ہے سرکار کا کام ہے اس کی پیروی مجبوتی سے اور کے صحیح دھن سے بنائیں اس کے کان سے جو ابیوک سے وہ چھوٹ نہیں سکے سر ایسی استحطی میں آپ ادھائپور کے راجستان کے لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہے ہیں لوگوں سے یہ ہے کہ ہم سم لوگوں کو ایک طرح سے اس کے دکھ کے ساتھ اپنے آپ کو جھوگنا چاہیے پریوار کو سنچوش جلانے کے لیے جسنا بھی مورل سپورٹ ہم دے سکتے ہیں دینا چاہیے اور ہم تب کی اچھا ہے کہ اس نے بھی افراد کیا بھلے وہ ناوالک بچہ ہی کون ہو دشویم پڑھنے والا پر اس کو نشی طرح سے اس کی دنڈے ملے اور بھویشے میں اس پرکار کی کوئی گھٹنا نہ گھٹے ایک کول ویدیارتی جو کلاس میں تین سال سے ساتھ پڑھ رہے ہوں وہ اس سیما تک چلے جائے اس پرکار کے سنسکار جو ہے نا نہیں ہونے چاہیے لیکن دوربہ کیسے ہوا ہے جب یہ گھٹنا ہوئی آپ ملنے کے لیے آئے تھے گھائل چھاتھی جتنا بھی علاج کرا سکتے تھے ہمارے یہاں بھی پانچ پانچ میڈیکل کولیج ہیں لیکن سب پرہتنا کرنے کے بعد ہی بچے کو ہم بچانی پائے اس کا بلڈ جو ہے نا بہت چلک بہت چکا تھا اور جب تک وہ پہنچا تھا کہ مین آٹلی ہونے کے کارن سے اور وہ پھر جیسے لگنے کے بعد وہ ادھر دھوڑا